بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان کی سیاست انتہائی انپریڈکٹیبل ہے اس ملک میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا بعض وقت سب کے سب کے تجزیے جو ہیں اور تفسرے جو ہیں وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں لیکن جب کوئی تبدیل ہی آنی ہوتی ہے وہ والی تبدیل ہی نہیں پی ٹی آئی والی بلکہ ویسے جب کچھ ہونا ہوتا ہے جب کچھ چیزیں تیہ کر لی جاتی ہیں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا جو اس ہفتے ایک ڈیسیجن آیا اس کی بھی اپنی تشریح چل رہی ہے سب کی اپنی اپنی انٹرپیٹیشن ہے کہ یہ تین دو کا نہیں بلکہ چار تین کے حساب سے یہ فیصلہ تھا زیادہ ججز جو ہیں وہ پی ڈی ایم کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارے فیور میں رائے دی ہے دوسری طرف آویس لی اس کی اپنی ہی انٹرپیٹیشن آتی ہے یہ جو میں نے بات کی کہ پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے حالانکہ صدر صاحب نے تاریخ دے دی پنجاب کی کہ جی وہاں پر تیس اپریل کو الیکشن ہوں گے اور یہی تا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر کے کے پی کے میں گاورنر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی مشاورت سے اور پنجاب کی تاریخ صدر صاحب دیں گے الیکشن کمیشن کی مشاورت سے تو تیس اپریل کی تاریخ آ جانے کے بعد بھی نہ جانے بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ دیکھیں جی ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ابھی اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی خدشات ہیں آج ایک تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ خدشات آخر کیا ہیں جو اس وقت بھی پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں دوسری طرف جو پاکستان کی معیشت ہے وہ اس حکومت سے سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے لمبی چوڑی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں دونوں اطراف سے اس میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے آج یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعی اگر پی ڈی ایم حکومت جس طریقے سے بتا رہی ہے کہ معیشت کتنی بری حالت ہے چاہے وہ اس کا مربع پی ٹی آئی پر ڈالتے ہوں یا جو پی ٹی آئی آپ کو بتاتی ہے کہ اس حکومت نے ستیہ ناس کر دیا ہے معیشت کا اور اس کی ذمہ دار وہ پی ڈی ایم کو ٹہراتے ہیں کیا کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس الیکشن کے بعد حکومت بنانے کے بعد پاکستان کو اتنی موشی بران سے نکالنے کا حل موجود ہے ان تمام چیزوں پر آج تفسرہ جو ہے وہ اپنے مہمانوں کا جانیں گے اور بڑے ڈسٹنگوشڈ صحافی آنیلسٹ آج مجھے جوائن کر رہے ہیں محسن بیک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اثر کازمی صاحب موجود ہیں اور صابر شاکر صاحب موجود ہیں آپ تینوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں صابر شاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ صدر صاحب نے تاریخ بھی دے دی تیس اپریل کو پنجاب کے الیکشن ہو جائیں گے آپ کو کوئی شکوک ہیں کہ واقعی کہیں نہ کہیں ابھی بھی کوئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں ہو سکتا ہے کچھ اور جیسے پی ڈی ایم چاہ رہی ہے کہ ڈیلے ہو جائے یا کچھ ایسا مزید ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ جس کو گھمائیں گے اور الیکشن رک جائیں گے اچھے یہ سب سے پہلے تو سپریم پورٹ کا جو فیصل آئے تھا اس پر ایک ظہرہ پولیٹیکل نیریٹیو لے کے آئے گورنمنٹ خاص طور پر مسلم ریگ نواز کی بات کروں گا صرف مسلم ریگ نواز جو ہے وہ پولیٹیکل نیریٹیو لے کے آئے اور اس کو کبھی دو تین کا اور کبھی تین چار کا اور کبھی چار پانچ کا یہ فیصلہ ڈیوائٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کل لاہور ہائی کورٹ نے بھی اور پشاور ہائی کورٹ نے دونوں نے اپنی اپنی پیٹیشنز ڈسپوز آف کرنی جو بھی ان کے پاس آئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے لہٰذا آپ اس پر عمل کریں اور اگر اس کے بعد کچھ شقایت ہوتی ہے تو پھر تشریف لے جائیں اس کا مطلب ہے دونوں ہائی کورٹس نے بھی یہ بتا دیا کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کے آخر کل کی جو میٹنگ ہے آرمی چیف اور پرائم مینسٹر کی وہ کافی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کے بعد کچھ ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں نمبر ون الیکشن کمیشن پاکستان جو ڈیلینگ ٹیکٹس کی طرف جا رہا تھا وہ فورن ایکٹیو ہوا اور ایکٹیو ہونے کے بعد آج صدر مملکت کو تاریخ لکھ کے دے دی گئی اور انہوں نے تیس اپل کی دے دی اب جو اس وقت حکمرہ اتحاد آج بھی حکمرہ اتحاد کا جلاس ہوا ہے اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ اگر آپ نے پنجاب اور فیبر پکونخا کے الیکشن کو آگے لے کے جانا ہے اور وہ ہے کہ عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے سندھ اسمبلی تحلیل کر دی جائے بلوچ سانمی تحلیل کر دی جائے اور پھر عام انتخابات کی تیاریاں شروع کریں اس کے علاوہ مجھے کوئی اور طریقہ اور کوئی ایسا چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کی بنیاد پہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو یا آئین پاکستان کو سبوٹائج کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس ان کی پٹاری میں ایسا کچھ باقی نہیں رہ گیا کہ جس کی بنیاد پہ یہ دو سوبو کے الیکشنز جو ہیں اس کو ڈیلے کر سکیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد محسن بیک صاحب بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ اگر وہاں کی انوالمنٹ ہوتی تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہ آتا اگر پی ڈی ایم کی کوئی فیور کی جاری ہوتی یا جس طریقے سے کوئی ان پہ خان صاحب یا پی ٹی آئی عزام لگاتی ہے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اب الیکشنز کی تاریخ پنجاب کی میں بات کریوں تیس سپریل ہمارے سامنے آئی ہے آپ کو بھی یہی لگ رہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے یہ جو منطقیں اور قانونی جواز پیدا کرنے کی پی ایم ایلین کی طرف سے صاحب شاکر صاحب نے صحیح کہا کہ پوری پی ڈی ایم کا یہ نکتہ نظر نہیں ہے پی ایم ایلین کا ہے کہ جی فور تھری کا ڈیسیزن تھا کہ اس سے اب بات نہیں بنے گی اور اب الیکشن میں جانا ہی جانا ہوگا بہت شکریہ سادیا بسیکلی الیکشن منڈیٹری ہے نائنٹی ڈیس کے اندر اور اس میں کوئی اف این بٹ نہیں ہے لیکن دوسری سائٹ کا جو آرگیمنٹ ہے وہ بھی بڑا ویلیڈ ہے کہ ابھی فیصلے ہائی کورٹس میں پینڈنگ تھے اور سپریوم کورٹ میں جمپ لگا کے ایک سو موٹو کیس خود سے ہی کریئٹ کیا حالانکہ وہ جو ڈوگر صاحب کی پیٹیشن تھی وہ رین سٹیٹمنٹ کی تھی اور اس میں سے انہوں نے الیکشن کمیشنر صاحب کو بھی بلا لیا اور سو موٹو بھی نکال لیا اور اس کے اوپر بہت سارے سپریوم کورٹ کے ججز کے جو تحفظات تھے وہ آن ریکرڈ ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ سو موٹو نہیں بنتا تھا اور پھر جو کومنٹس چیف جستس صاحب نے کورٹس میں دیئے منٹس میں وہ نہیں تھے یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اس وقت جو حالات ہیں خاص کر جو گورمیٹ اس وقت پنپار ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن پورے پاکستان میں ایک ساتھ ہو اور یہ وائبل نہیں ہے کہ آپ دو اسمبلیاں بنا لیں اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشن کروائیں اور باقی صوبوں کی اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں تو یہ ایک ایسا پندورا بکس ہے اس کا حل کسی کے پاس ہے نہیں اور یہ جو اوورال سسٹم ہے جس کے تحت یہ ملک گورن ہوتا ہے وہ کولیپس ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور ہر شخص ہر ادارہ اپنی منوانی پہ طولہ ہوا ہے کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کا ملک کو کتنا نقصان ہوا اس ساری جو کھیچا تانی پچھلے ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے پولیٹیشنز جو ہیں وہ آپس میں جس قسم کی گفتگو اور جو بیانات دے رہے ہیں نیچلی ملک کی معیشت اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ کبھی بھی آپ ڈیفولٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جو ریزرو ہیں وہ تو سمجھ لیں ایک مینے کے بھی نہیں ہے تو ایسے حال آپ نے جب آپ الیکشن بھی کروا لیں گے اور آپ کا جو انٹرو میں آپ نے کہا کہ الیکشن کے بعد بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی سلوشن ہے کہ اس معیشت کو اور اس پاکستان کو اس سارے گرداب سے کیسے نکالا جائے میری نظر میں تو نہیں ہے اور کیونکہ طریقہ انصاف اگر کہتی ہے کہ جینوں نے برباد کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ طریقہ انصاف نے برباد کیا تو مقصد یہ ہے کہ ساروں نے مل کے پاکستان کو برباد کیا اور اس میں نہ عوام کا کوئی قصور ہے اس پر معیشت پہ میں آتی ہوں میں اگلی رہا ہوں پہ معیشت پہ ہوں گے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ حل کسی کے پاس اس وقت نظر نہیں آتا ہے وہ ڈار صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بلکل ڈیفورٹ نہیں کریں گے لیکن کوئی بھی رسپونسیبیلٹی لینے کو ماننے کو تیار ہے ہی نہیں اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ بغیر پلاننگ سے بغیر ہومورک کے ہی معاشی جو ہمارے حالات ہیں ان کو چلایا جا رہا ہے اور پہلے تو یہ سیاست پہ ہی آ جائے پنجاب سب سے بڑے صوبے کی الیکشن کی تاریخ آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو بار بار کہا جاتا تھا کہ پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ کم ہوگی یا یہ ختم ہوگی تو معیشہ کسی طرف جائے گی یہ الیکشن کی تاریخ کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی سیاسی بہران میں کمی آئے گی جو انسٹینٹی ایٹلیسٹ وہ ختم ہوگی دیکھیں الیکشن سے کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ نمائندہ حکومت آ جائے گی دو سبوں کے اندر اس وقت پاکستان کے ایک بڑے حصے کے اوپر نمائندہ حکومت نہیں ہے اور موزز جو بی ڈی ایم کی قیادت تھی وہ بھی یہ کہتے رہے کہ آپ اسیاملیاں توڑیں آپ کو بھی کوئی بہام نہیں ہے کہ الیکشنز ڈیلے اب نہیں ہو سکتے دیکھیں الیکشنز ڈیلے ہونے تو نہیں چاہیے اگر آئین کے اندر بھی واضح لکھا ہے اس کے بعد آپ سب سے بڑی آئینی عدالت کا فیصلہ بھی آگیا ہے اگر اس کے بعد بھی لوگوں کو یہ شک ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی جقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا دیکھیں جس طرح وہ گھسی پٹی ڈربا چربا فلمیں ہوتی ہیں ان کا سکرپٹ آپ کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا اسی قسم کا سیاسی سکرپٹ آج کل چلانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آج پھر ایک مبینہ آڈیو سامنے آگئی جس میں موزز عدلیہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی میمز بھی پہلے سے تیار تھیں اس کی چیزیں بھی پہلے سے تیار تھیں بہت سے جو ہے اکیادت اس کو ٹویٹس ویرہ بھی کرتی رہی تو اس کو دیکھ کے تو یہ لگتا ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے اچھ میں سے فواد نے انکار کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے یہ کون سے ٹرک کی بات ہو رہی ہے دونوں بھائیوں کے بیچ میں مبینہ آڈیو میں یہ سادھیہ وہ ٹرک ہے جس کی بطی کے پیچھے پی ڈی ایم والوں نے لگایا پوری قوم کو اور یہ کہہ کے کہ یہ جمہوریت ہے جس کو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم ملکی معیشت درست کریں گے یہ وہ والا ٹرک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹرک کو روکری کی ضرورت ہے اور جو ہے قوم کو نظر آئے کہ کون سا واضح راستہ ہے ہم نے کس طرف جانا ہے سابر بھائی کیا کہہ سار آپ پہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا اس ٹرک کی بریکیں بھی نہیں ہیں اور بٹیاں بھی نہیں ہیں بے لکل کچھ اسی قسم کی سورت بٹی کے پیسے بھی نہیں لگ سکتے آپ کہہ رہے ہیں بٹی بھی نہیں ہے اسی قسم کی صورتحال ہے تو دیکھیں الیکشنز آپ کے تمام مسائل کا حل نہیں ہے کچھ جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن الیکشنز ایک بنیادی چیز ہے وہ آپ پہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ یہ کہتے ہیں پولورائزیشن بھی ہے یہ معیشت بھی ٹھیک نہیں ہے سیاسی عدم استحقام بھی ہے تو سیاسی عدم استحقام تو کم اس کم اس سے کم ہوگا نا تو میرے خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے اور آپ تو واضح فیصلہ آ گیا لیکن یہ بالکل میں آپ کے اس خطشے سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں رکھنا ڈال آپ نے یہ جو بھی بات کی کہ سیاسی انتشار میں کمی آئے گی سابر شاکر صاحب اسے نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب دوسری طرف ایک آرگیومنٹ جو ہے صوبوں میں اور وفاق میں الگ الگ انتخابات پر یہ دیا جاتا ہے کہ جی انڈیا میں بھی تو ہوتے ہیں ہمیں کیونکہ عادت نہیں ہے تو ہم اس پر بات کرتے ہیں but having said that ہماری جو الیکشن ہے یا ہماری جو سیاست ہے جو انتخابی سیاست ہے وہ بڑی فرق ہے انڈیا سے سو آپ کو اس میں کیا لگتا ہے کہ سیاسی انتشار کم ہوگا یا بڑھے گا کہ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ایک صوبے میں الگ ہو رہے ہوں انتخاب پھر دوسرے صوبے کے الگ ہو رہے ہوں وفاق کے الگ ہو رہے ہوں سو بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو مزید چیزیں بگڑ جائیں گی معاملات بگڑ جائیں گے ایک جگہ پہ منتخب حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ دوسری جگہ پہ انفلوینس کرے گی پورے نگران سیٹ اپ کو یا جس طریقے سے بھی چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں اس وقت بھی سادیا اس وقت بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں پنجاب میں اور خبر فخونخاہ میں نگران حکومتیں ہیں اور مرکز میں کس کی حکومت ہے مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے سنجھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت یعنی کہ اوپر تو پی ڈی ای کی حکومت نہیں ہے دونوں سوبوں میں کیر ٹیکر سیٹ اپ پی ڈی ایم کی مرضی کا آیا ہے اوپر پوری چودہ جماعتی اتحاد کا حکومت ہے ان کی تو یہ تو اس وقت بھی یہ تو پی ڈی ای کو کہنا چاہیے بلکہ کہ جناب آپ بھی چھوٹی کریں ہمیں آپ کی موجودی میں الیکشن شفاف نہیں چاہیے لیکن وہ پی ڈی ای اس طرف نہیں جا رہی بلکہ اس وقت سپریم پورٹا پاکستان نے بھی جو چیز دیکھی وہ بھی یہی دیکھتی کہ نبے دن کا جو ہے جو قادمی صاحب نے بھی کہا موسیم بیگ صاحب نے بھی سپریم پورٹ کیوں آئی سپریم پورٹ اس لیے آئی کہ پہلے سے نیت کی ہوئی ہے ہم نے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کیے جا رہے ہیں اور نہ کوٹس کو جواب دیا جا رہا تھا نہ کسی اور فورم کو اور نہ کسی اور جگہ پہ اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جناب الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان پیپر فائل تیار کر رہا تھا اور خدوط لکھے جا رہے تھے تو اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس لیے انٹرگین کیا اور جو اختلافی نوٹ آیا وہ اختلافی نوٹ بھی ان فیکٹ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں کیونکہ یہ جو نون علی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ غور سے پڑھتے نہیں ہیں مٹھائیاں قبل از وقت تسلیم کر دیتے ہیں اگر وہ نوٹ غور سے پڑھا جا تو وہ کہتے ہیں وان نیٹی پورٹ 3 کو ہم قبل از وقت استعمال کر رہے ہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں دونوں آنریبل جج کہ سپریم کورٹ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کروانے اور پارلیمانی کے مہوریت جو ہے پارلیمانی کے مہوریت جو ہے ابھی ان کو اعتراض یہ ہے کہ ابھی اس کا لینا بنتا نہیں ہے معاملات آلڑی ہائی کورٹس کے اندر ہیں تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے مجھے صرف دو منٹ دیں دیکھیں جب دیپٹی سپیکر کاسم خواہ سوری نے تحریک عدم اعتماد کو بلڈوز کیا اور بلڈوز کرنے کے بعد انہوں نے ایک آرٹیکل پائیس کا سہارا لیا اور انہوں نے کہا جی ختم اور اس کے بعد چلے گئے الیکشن کی طرف اساملیٹ توڑ دی اب وہی کام جو ہے اس وقت چودہ جماعت کی تحاد اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کرنا چاہ رہا تھا اور اس نے نواز کرنا چاہ رہی تھی اور نبے دن کی مدد وہ ختم ہوتی جا رہی تھی آپ یہ دیکھیں جب سپریم کورٹ پاکستان کو کہا جائے کہ گورنر صاحب کے پاس ایٹی نائن ڈیز ہیں تاریخ دینے کے لیے اب اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر چاہ رفیجہ نکلنا تھا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی انتشار نہیں آئے گا آپ نے یہ نکتہ اٹھایا آپ نے کہا کہ یہ اگر صوبوں میں ہوتا ہے تو پھر یہ اعتراض تو پی ٹی ایک ہونا چاہیے کیونکہ وفاق میں یہ لوگ بیٹھے ہیں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے مجھے محسن بیک صاحب بھی بتائے گا کہ آپ کبھی یہی ماننا ہے اور پھر ایک اور چیز جو بار بار کی جاتی ہے کہ اگر دو صوبوں میں پہلے ہو رہا ہے تو ان کی مدد پانچ ساتھ کی پہلے پوری ہوگی باقی صوبوں میں اور وفاق میں بعد میں ہو رہی ہوگی چلے یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ کس جماعت کی حکومت ہوگی جو بھی جماعت ہوگی اس کا کسی اور جگہ پہ اسپیشلی وفاق میں جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس کے ساتھ کیا ورکنگ ریلیشنشپ بنے گا کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا اس پہ بھی بڑے سوالات ہیں اور پھر دوسری چیز یہ بھی کہ اس کے بعد پھر پاکستان میں شاید اس کے کہ کوئی قبل از وقت اسملیاں تحلیل ہو جائیں تو اکٹھے ہو جائیں ورنہ پاکستان پورے میں الیکشنز اکٹھے نہیں ہوں گے تو کیا اس کا واحد سولوشن یہی ہے کہ پی ڈی ایم پھر وفاق بھی اور باقی صوبے بھی اسملیاں تحلیل ہو جائیں اور اکٹھے الیکشن کی طرف بڑھیں سادیہ بیچی کلی خان صاحب جب سے گورنمنٹ سے نکلے ہیں اور جس طریقے سے نکلے ہیں وہ ہسٹیریہ کا شکار ہے وہ چاہتے ہیں مجھے کوئی بھی طریقہ ہو میں واپس پی ایم بن جاؤں انہوں نے ہر ہر با جائے گورنمنٹ کو گورنمنٹ تو دی سٹیبلائز چلے ہوگی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے لیکن اس سے ملک بھی دی سٹیبلائز ہوا پولیٹیکل سٹیبلیٹی انہوں نے نہیں آنے دی اب قویسچن یہ آ رہا ہے کہ آپ الیکشن تو ہونے اس میں تو کوئی اف این بک نہیں ہے لیکن الیکشن کے بعد جو ریزلٹس آئیں گے وہ کسی کے فیور میں آئیں گے اور کسی کے اگست آئیں گے آیا یہ جو دونوں فریق ہیں یہ الیکشن کے ریزلٹ کو مان لیں گے یا پھر سڑکوں پہ ہوں گے اور پھر اگر فرض کر لیں جو بھی گورنمنٹ انصوموں میں بنے گی کسی بھی جماعت کی بنے گی جب نیشنل اسمیلی کے الیکشن ہوں گے آیا وہاں پہ وہ منپلیشن نہیں ہوگی وہ پکڑ دکڑ اور وہ منپلیشن جس طرح سے آپ کو پتا کرتے ہیں تو مقصد یہ تھا کہ یہ الیکشن اصولی طور پر ایک ساتھ ہونے چاہیے وہ تو خان صاحب نے آپ جو ریزلٹس کے تصمیل کرنے کی بات کریں وہ تو خان صاحب نے آج بھی کہہ دیا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے امپائرز کے ساتھ مجھے ہرانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا نہیں وہ تو پری ایمٹ کرتے ہیں مجھے مار دیا جائے گا مجھ پہ یہ ہو جائے گا مجھ پہ وہ ہو جائے گا وہ ساری جو اس کے گلٹ ہیں وہ پہلے بتا دیتا ہے تاکہ اب یہ آپ میں آڈیو کی بات سن رہا تھا یہ بے شرمی ہے آپ اس کو چیلنج کریں کہ یہ ہماری آڈیو نہیں ہے خان کی جو بھی آڈیوز آئی ہیں کیا چیلنج کیا انہوں نے کہ ہماری نہیں ہے فرنزک کراؤں بے شرمی ہے کہتے ہیں یہ کہاں سے نکل آئی ہیں حالانکہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں انہوں نے بھی کہا الٹا اعزام لگا دیا بھی آپ اگر گفتگو کر رہے تھے تو ایڈمیٹ کرو تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرو ہمارے ہاں سچ بولنے کی قمت نہیں ان پولیٹیشنز پر کوئی بھی ہو یہ طریقہ درست دی ہیں قانونی نہیں ہے کہ آپ اس طرح ریکارڈ کریں اچھا یہ ویسے کیا خواہ چودری اور فیصل چودری دو نوحالیوں کی بات کیا سمجھ میں آ رہا ہے جو دو ججز کے رابطے کی بات کر رہے ہیں حالانکہ تردید کر چکے ہیں بیگ صاحب دیکھیں تردید کرنا بڑا آسان ہے دونوں میرے دوست بیٹھے ہیں آپ کے شو میں یہاں تو پولیٹیشن صحیح بات کو بھی کہتا ہے یہ الفاظ کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا اور بلنٹلی موو کے اوپر جھوٹ بولتا ہے کہ میں تو یہ بات ہی نہیں کی اور اس کا مفہوم یہ نہیں تھا یہ تو ہم روز فیس کرتے ہیں مقصد یہ نہیں ہے آپ لیڈرشپ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے آپ کو بہت سے لوگ ووڈ ڈالتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ڈالتے ہیں آپ کم سے کم سچ تو بولیں اتنی کرش پیدا کر لیں اور یہ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا سب کی بات کر رہا ہوں یہ وطیرہ بن گیا ہوئا ہے اور ہس کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے غلط ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کا کنڈکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ یہ انگلیاں نہ اٹھائیں اب یہ جو سارا الیکشن کا پروسس ہے یہ اتنا ڈیمیجنگ ہے اس وقت کہ کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کونسی گورنمنٹ کرائے گی اور اس کے بعد کونسی گورنمنٹ بنے گی اور جہاں تک بجٹ کا سوال ہے آنے والے دنوں میں آپ کی جو ڈیل ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے اگر وہ فرض کریں سپوٹ آج ہوتی ہے کے ٹیکر گورنمنٹوں سے آئی ایم ایف اور یہ سارے ادارے ڈیل نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہویا ایسے کنٹری آپ کا ٹرسٹ ختم ہو گیا انٹرنیشنل مانیٹرنگ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایسے کنٹری آپ کا ٹرسٹ نہیں کرے بکاوز ان پولیٹیشنوں نے جو وائیلیشنز کی جھوٹ بولے عادتا ہم سے تو عوام سے تو جھوٹ بولتے ہیں لیکن وہاں بھی بولتے ہیں تو ایسی صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں بکھر رہی ہیں چیزیں سمٹ نہیں رہی ہیں ہم کوئی اچھائی کی طرف جا رہی ہیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں سابر صاحب مجھے پتا ہے آپ بیک صاحب سے پھر اور کوئی سوال کرنا چاہ رہیں تھوڑا آپ کی شرارت میں وقفہ لے لیتے ہیں اس کے بعد واپنے پھر ڈسکشن کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned موسیقی ویلکم بیک پروگیم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ہمیشہ ڈیبیٹس میں جیسے کہتا ہے houses divided تو ابھی بھی یہاں پہ جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں جیسے elections کی تاریخ اناؤنس ہو رہی ہیں دو صوبوں میں الگ ہو رہا ہوگا وفاق میں باقی جگہ پہ الگ ہو رہا ہوگا سو اس سے انتشار بڑھے گا یا کم ہوگا موسیق بیک صاحب کو لگتا ہے کہ چیزیں بیکھر رہی ہیں مزید انتشار ہوگا جبکہ سابر شاکر صاحب اور اثر کازمی صاحب کہتے ہیں کہ اویسی کسی حد تک تو political stability آئے گی جی سابر صاحب اب سوال کر لیجے بیک صاحب سے جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے جی بلکل موسیق بھائی ایک اور بھی ایک تھرہ ذرا نمائی فرمائیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کیونکہ کہ عمران خان صاحب کی گارمنٹ کو جنرل فیض چلا رہے تھے اور جنرل فیض صاحب سرویسز دے رہے تھے تو جنرل فیض صاحب جب دی جی سی تھے تب بھی وہ باجوا صاحب کے انڈر تھے جب دی جی آئے تھے تب بھی وہ باجوا صاحب کے انڈر تھے تو ہم پھر دونوں کو برابر فکس کرنے کیوں نہیں کرتے اگر تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ political involvement تھی سب کچھ ہے باجوا صاحب کے بہت ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں کہ وہ سب کو چھو کر رہے تھے اور منورنگ بھی کر رہے تھے انجینئرنگ بھی کر رہے تھے ان کے بہت سارے ارشادات منظریں آن پہ آ چکی ہیں تو جب ساری ہو گئی ہے سمجھ آگئی یعنی جنرل فیض چلا رہے تھے بجائے محسن بیگ صاحب یہ کہہ دیں کہ جنرل باجوا چلا رہے تھے اچھا جی ایک سیکنڈ جواب میں دے دیتا ہوں بیسیکلی مجھے فیض صاحب کی اور باجوا صاحب کی انڈرسٹیننگ آج تک سمجھ نہیں آئی باجوا صاحب میرا خیال میں ایسے آمی چیف اس طریقے سے مانیٹرنگ ڈے ٹو ڈے نہیں کر رہے تھے جس طریقے سے فیض صاحب کر رہے تھے اور فیض صاحب ان کے کہنے میں نہیں تھے اب ان کے بیٹوین کیا چیز ایسی تھی کہ چیف کے کہنے پہ وہ نہیں تھے کیونکہ وہ بہت عرصہ سے ان کے ساتھ تھے اور کیا ویکنسز ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا قصور باجوا صاحب کا نہیں ہے جتنا ڈے ٹو ڈے انوالمنٹ فیض صاحب کی تھی اور اسی وجہ سے عمران خان نے ایک دفعہ فیض کا نام نہیں لیا وہ صرف باجوا صاحب کے ڈالتا ہے بطر قازمی صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے دنوں اسی قسم کے بیان مریم نواز بلکہ ہر جلسے میں وہ تقریر میں کہتی ہیں کہ ابھی بھی اس کو بچایا جا رہا ہے ابھی بھی یہ لادلہ ہے اور جنرل باجوا کی باقیات کا وہ ذکر کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ ابھی بھی اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں مریم بی بی کا یہ جو بیانیاں ہے نا وہ کہتی ہیں میرے والد صاحب کو سازش کی تحت اٹایا گیا تو جنرل فیض تو دوزار انیس میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے اس وقت تو جنرل نوید مختار تھے آئی ایس آئی کے سربراہ اسی طرح مظاہر نکوی صاحب تو اس وقت سپریم کورٹ کے ججبی نہیں تھے تو یہ بیانیاں تھوڑا سا پروبلمیٹک ہے اب یہ مریم بی بی یہ کیوں کہتی ہیں میرے خیال میں شاید ان کو تھوڑا سے ابھی تک سمجھ نہیں ہے آل دو کہ ان کے والد یہ تجربہ کر چکے ہیں فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بیچ میں بیٹھاوا شخص اپنی مرضی سے کام کر رہا ایسا نہیں ہو سکتا جو بھی پولیسی ہوتی وہ ادارے کی پولیسی ہوتی اور ادارہ کی جو پولیسی تھی جو اس وقت کے آرمی چیز کی پولیسی تھی نہیں وہ واہر بیٹھ کے اگر ان کی کوئی خواہش ہو وہ خان صاحب کی مدد کر رہے ہو وہ تو دیکھیا اپنی ہے دوست ان کی کوئی اس قسم کا تعلق ہو وہ ایک اور چیز ہے لیکن اوفیشل کپیسٹی میں کہیں پہ بیٹھ کے یہ میں نے ماننے کے لیے تیار دی ہوں کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کچھ کر دیتا ہے جس میں نے آپ کو ماضی کی مثال بھی دی کہ میاں صاحب کے ذہن میں بھی یہی کھاکا تھا اور پھر بعد میں اس کی انہوں نے قیمت بھی ادا کی تو یہ ڈیسپلن ادار اور دوسرا یہ جو بیانی ہے اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اتفاق کر سکتے ہیں لیکن پولیسی یونیفائیڈ ہوتی ہے اور وہ چین آف کمانڈ کے تحت چلتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ جنرل فیس کا نام نہیں لیتے کبھی بھی محسن بیق صاحب نے بھی جیسے بات کی جنرل باجوا کے کہتے ہیں ابھی تو سابر صاحب آپ نے سنا آگا روس پہ جو انہوں نے تقریر کی تھی جو پیغام دیا تھا جو موقف اپنایا تھا جنرل باجوا نے بلکل دیکھیں ساریہ بات یہ ہے کہ اس کو جو محسن بھائی نے بات کی اس کو ذرا تھوڑا سا دوسری ترتیب سے پڑھتے ہیں پھر آخر وہ کیا بجا تھی کہ جب کور کمانڈر پشاور لگایا جنرل فیض صاحب کو تو سب سے پہلے جو وزٹ ہوا وہاں پہ بطور کور کمانڈر پشاور ان کے پاس وزٹ جو ہوا باجوا صاحب پرائم نسٹر شبا شیف صاحب کو لے کے گئے وزیر داخلہ سانہ سنولہ صاحب کو لے کے گئے وزیر دفاع خاجہ آصف صاحب کو لے کے گئے تو پھر وہاں پہ وہ کس مقصد کے لیے وہ وزٹ تھا تو اس لیے یہ چیز کہنا پھر باجوا صاحب تو بلا بلا کے یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب ابھی بھی وہ کر رہے ہیں کر رہے ہوں گے ہمیں نہیں پتا لیکن وہ کر رہے ہیں تو صاحب صاحب آپ ہی بتائیں آپ نے کہا یک جان دو قالب تھے تو پھر کیا ہوا کیا ایسا ہوا کہ چیزیں بگنی تحریک عدم اعتماد لائکہ ان کو ٹریک کیا گیا ہے اور اس دلدل میں ان کو پھینکا گیا ہے اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پولٹیکل کیپیٹل ہمارا چلا گیا پولٹیکل کیپیٹل تو نہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کرتے نہ وہاں جا کے ساتھ چلیں ایک چیز میں ایک حد تک جو آپ نے بات کی کہ اگر پولٹیکل پلیئرز جو عوام کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں جو منتخب ہونے کے لئے جاتے ہیں جو پارلیمان جیسے ادارے میں آتے ہیں قانون ساز ہیں جو ہمارے ان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے ان کو حق ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پھر ہمارے جو ہیں وہ رہنما بنے جن کو ہم رہنما کہتے ہیں اپنے سیاسی محسن بیگ صاحب یہ موونگ آن چلیں اب وہ سیٹ اپ نہیں ہیں وہ لوگ چلے گئے اب ایک طرف مریم صاحبہ باقیات باقیات کہہ کہ ابھی بھی بات کرتی رہتی ہیں اب تو ایک اور سیٹ اپ ہے نا اب تو سپہ سالار بھی اور ہیں سب کچھ ہے ابھی کہاں پہ ڈیویجن ہے ابھی کیوں چیزیں ایسی لگتی ہیں ادارے ایسے لگتے ہیں آپ کو کہ دیکھیں اور بدقسمتی ہے اگر ایسی بات ہے تو کہ جی ابھی بھی ڈیویجن ہے ڈیوائیڈ ہے چاہے آپ سپریم کورٹ کو لے کے دیکھ لیں عدلیہ کو لے کے دیکھ لیں آپ کے اپنے لائیرز جو ہیں وہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ جو ابھی والے فیصلے پہ ہوا کہ جی یہ تو ڈیوائیڈ ہے اور یہ بڑا خطرناک طرف ہم ملک کو لے کے جا رہے ہیں اداروں میں ڈیوائیڈ ہونا دیکھیں سادیہ سابر نے بات کی بسیکلی کچھ چیزیں میں ٹائم لگ جائے گا آپ کا شو لمبا ہے لیکن کوئی سمبری پہلے ایسی نہیں تھی جس میں آفس مریف صاحب کا نام نہیں گیا ایک ہی سمبری گئی جس میں ان کا نام تھا دوسری چیز یہ ہے کہ باجوا صاحب نے شروع میں ایکسٹینشن کی خواہش جائر کی وہ بہت ارلی سٹیج پہ ناکڈاؤن ہو گی اور اس کے بعد وہ چاہ رہے تھے کہ میری مرضی کا چیف بنے اب جہاں تک آپ میرے ٹاک شو بے شک نکال لی جیے گا میں نومبر جب فیض صاحب کو ٹرانسفر کیا گیا اور عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کی پوسٹنگ آؤٹ ہو اور آئی ایس آئی سے جائیں اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ وہ ٹائم کھینچنا چاہ رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ رہیں اور میں عموماً کہتا تھا کہ جز ان فیض صاحب ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہیں گے تو خان صاحب بھی پاور میں نہیں رہیں گے اس کی بیسک وجہ کافی لمبی ہے لیکن میں کٹ شاٹ کر دیتا ہوں اب جہاں تک بات ہے نا جی کہ ادارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان اتنا پورولائز ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو کٹھا کرنا اس کو ڈگر پہ لانا یہ بات ضرور ہے اور اس میں بہت ساری انٹرنیشنل کانسپریسیز بھی شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان سٹیبل نہ ہو اور اس کے پیچھے اس کے باہر سے تو لوگ کام کریں لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ کی پیٹرولیو مجسٹی دیکھ لیجئے مائننگ مجسٹی دیکھ لیجئے آپ کی فارن پالیسی دیکھ لیجئے آپ کس کو دوش دیں گے عدلیہ کو دیں گے بیوروکریسی کو پولیٹیشنوں کو اسٹیبلشمنٹ کو کون اس کو رائٹ ڈیریکشن میں لے کے جائے گا سری لنکا کی مثال دیتے ہیں وہاں تو سوا کروڑ لوگ ہیں یہاں تو پچیس کروڑ لوگ ہیں اور وہاں تو لوگوں کے پاس آج بھی وہ چھوری چاکو ہے یہاں تو ہر بندے کا پاس اسلحہ اتنا کہ آپ سڑک پر چیک کریں تو پچاس کلیشن کو پھر گاڑیوں سے نکل آتی ہے تو جس دیریکشن میں آپ لے کے جا رہے ہیں میں پچھلے پانچ سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے ڈیزاستر میں آپ لے جائیں گے اس کنٹری کو اس کا واپس آنا مشکل ہو جائے گا تو کوئی لانگ ٹرم پلیننگ نہیں ہے ڈی ٹو ڈی افیر چڑھ رہے ہیں وہ اس کو نیچا دکھاتا ہے وہ اس کو نیچا دکھاتا ہے وہ اس کو بلیم کر رہا ہے وہ اس کو بلیم کر رہا ہے آیا ہے اس ملک کا اس عوام کا کسی نے سوچنا ہے اچھا حل حل ہے کیا اللہ خیر کر دے حل کیا ہے مجھے تو آنے والے بھی نچھے نہیں لکھتے الیکشن دس بار کرائیے ضرور کرائیے حکومت میں آتا ہے تو ان کے سامنے ان کے اپنے مفادات کی چیزیں ہوتی ہیں ہم نے ہر پولٹیکل پارٹی کو دیکھا ہے جو پارلیمان کی جس طریقے سے بے توکیری خود کرتے ہیں اور بعد میں پھر جب حکومتوں سے چلے جاتے ہیں تو پھر روتے ہیں کہ جی دیکھیں ادارے ہماری عزت نہیں کرتے آپ خود اپنی عزت نہیں کرتے تو ادارے کیا آپ کی عزت کریں گے بٹ اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو لوگ حکومت کریں ساری سیاسی جماعتوں کا یہ حال ہے تو پھر حل کون نکالے گا ایک ہوتی ہے سیاسی جماعت وہ ایک الگ چہرہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اسی سیاسی جماعت کا دوسرا چہرہ آپ کو حکومت میں نظر آتا ہے بلکل ایسے یہ جی اور بیک سا میری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی بندہ جی سبق سیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے حالانکہ یہ سارے بھکت کے ہاتھ چکے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو اور اس کے باوجود بھی آپ خان صاحب نے ایک نیا پندورہ بکس کھولا وہ ہے کہ میں الیکشن کرائیں کرائیں الیکشن اگر فرض کر لیں ایک سیکنڈ کے لئے سوچ لیجئے کہ ریزلٹ ان کی فیور کے نہیں آتے تو یہ پھر کیا اسی طرح ہی سڑکوں پہ ہوں گے دھرنے ہوں گے اتجاج ہوگا سٹیبلیٹی تو پھر بھی نہیں آئے گی اور یہ ملک اس وقت کسی بھی چھوٹے سے کلیپس کے بعد آپ دیکھئے گا یہاں پہ سیچویشن آٹ اف کنٹرول ہو جانی ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں جو معیشت کے حالات ہیں اس کے جو امپیکٹ ہے پبلک کے اوپر بزنس کمیونیٹی کے اوپر وہ تو بہت ہی بہت ہی خوفناک ہے میں ایک بریک لے نوں بریک سے واپکے تو یہ جو ابھی ہم نے بات کی نا حل کی یہ باقی مہمانوں سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وے فورڈ ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد موسیقی 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 اتر کازمی صاحب آپ سے بھی یہی سوال جو بریک پہ جانے سے پہلے میں موسیقی بیک صاحب سے پوچھنا چاہیی تھی کہ کیا وے فورڈ کیا ہے یہ بات درست ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں جو بھی ہارنے والی جماعت ہوگی اس نے ریزلٹس تسلیم تو کرنے نہیں ہے دھانلی کا شور تو ہمیشہ سے پاکستان کی جو انتخابی تاریخ رہی ہے اس میں مچایا ہی جاتا ہے خان صاحب کی جماعت جی جاتی ہے تو پی ڈی ایم کی جماعتیں سڑکوں پر آئیں گی ان میں سے کوئی جی جاتا ہے تو پھر خان صاحب کی اپوزیشن ہو رہی ہوگی سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے ریزلٹس کے لیے انتخابات کے لیے نتائج تسلیم کرنے کے لیے کہیں پر کوئی میکنزم تو بنایا نہیں ہے سو آگے کیا ہوگا دیکھیں یہ سب کچھ کس میں کرنا ہے سارے سیاستدانوں نے ملکہ ہی کرنا ہے ای وی ایم کی بات ہوئی تھی بھارت کے اندر ای وی ایم استعمال وے فورڈ تو سیاستدانوں نے آپ کو دینی ہے نا لیڈران نے آپ کو دینی ہے آپ نے ای وی ایم کا یہاں پہ ذکر ہوا تھا پہلے پچھلی پارلیمان کے اندر اس کے حوالے سے قانون سازی بھی ہوئی تھی بھارت میں ای وی ایم یوز ہوتی ہے پاکستان میں نہیں ہوتی ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو دیکھیں ہر کوئی اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے چیزوں کو دیکھتا ہے تو وے فورڈ تب ہی نکلے گی جب ہم ملک کو سامنے رکھ کے چلیں گے ملک کے لیے فیصلے کریں گے ملک کو جو ہے ناس کے اپنی سیاسی جماعت یا اپنی حکومت یا اپنے خاندان کو سامنے رکھیں گے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ حکومنہ طبقے کے ہاتھ میں ہیں کیا وہاں پہ آپ کو اس قسم کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے مجھے تو اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی انفورچنٹ ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ اگر انتخابات ہو بھی گئے تو اس کے بعد بھی جو ہے پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں پینا شروع ہو جائیں گی پر یہ اسی طرح کا تسلسل ہے جو بزشتہ سنتر سال سے چل رہا ہے پر وے فورڈ ہمیں سیاستدانوں نے دینی ہے لیکن ایک اس وقت ہمارے پاس عمرانی موہدہ موجود ہے اس کو اوپر عمل درامت بھی بڑا لازمی ہے جو ہمارا آئین ہے بڑی اچھی بات آپ نے کیا ہے آپ نے کہا ہمارے پاس آئینیں پاکستان ہیں اور میں یہ ہمیشہ اکثر جب بھی آئین کی کوئی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ آئین کے اندر بھی وہ پک ان چوزن ہیں ایک جماعت کہے گی کہ آئین میں یہ ہے دوسری جماعت کہے گی آئین میں یہ ہے اگر ہم دیکھیں جو آئین کا پہلا چپٹر میں میں مثال دیکھے بات کرتی ہوں جو فرس چپٹر آف کانسٹیوشن آف پاکستان کسی نے مجھے بتا دے حکومت میں آنے کے بعد صرف اور صرف اس کو فوکس کیا عوام کی ویل فیر عوام کی بنیادی حقوق کو فوکس کیا نہیں نظر آتا سابر صاحب آپ کی نظر میں کیا وے فورڈ ہے اور اگین بات وہ یہ کہ ریزلٹس آئیں گے انتخابات کے بعد تو پھر نیا ایک تماشا لگے گا اس ملک کے اندر ہارنے والی جماعتوں کی طرف سے دیکھیں پہلی بات صادیہ یہ ہے کہ آئین پاکستان انیس سو تیہتر کا دستور اور اتفاق کی بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس وقت پچاس سال مکمل ہو گئے ہیں اور پچاس سالہ ہم صدی ہو گئی ہے اس کانسٹویشن کو اس سے پہلے ہم دو آئین ایک آئین جو بنایا گیا تھا اس کو ہم ردی کی ٹوکری میں ایک ڈکٹیٹر نے فارق کیا دوسرے آئین کو ڈکٹیٹر نے بنایا اور دوسرے ڈکٹیٹر نے فارق کیا اور یہ خوش قسمتی ہے کہ تیہتر کا آئین ہمارے پاس موجود ہے اس لیے جتنی بھی پولاریزیشن ہے یا تقسیموں ساری آئین کے اندر ہر مسئلہ کال آئین کے اندر موجود ہے سپریم کورٹ عدلیہ موجود ہے عدلیہ تشریح کرتی ہے کسی کو سوٹ کرتا ہے معاملہ کسی کو نہیں کرتا لیکن یہ ساری چیزیں چلتی ہیں ڈیموکریسی میں یہ ہی ہوتا ہے ریفرنس اوپینین ہوتی ہیں تستور کو اگر ہم فالو کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن موسم بیک صاحب جو بار بار آپ پوچھ رہے تھے کہ کونسی سیاسی جماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کی پاس کوئی حل نہیں ہے کیونکہ اس وقت سیچویشن گایا سابر آئی ڈونڈ نو کس طرف بات لے کے جا رہا ہے وہ نہ حل پہلے تھے نہ اب ہیں انہوں نے حکومت وقت کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو جو ہے اوورال جو سیچویشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی اس میں اگر وہ مدد مانگے تو دینی ہے وہ خود اگر حکومت میں آ جائیں پہلے بھی آ چکے ہوئے اس کا ریزرٹ بھی سب نے دیکھ لیا ہوا ہے انڈ آف دے دے آپ نے پولٹیشن اور سیولینز کے ہاتھ میں حکومت دینی ہوتی ہے اور وہی اس ملک کا جو ہے وہ نظام چلا سکتے ہیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جیسے آئین کی بات دونوں دوستوں نے کی آیا آئین پہ عمل ہو رہا ہے آئین کو کوئی یہ لوگ مانتے ہیں یہ پولٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو ریزرٹن کرنا پڑے گا یہ سارا دستور یہ سارا نظام آپ کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ یہ چلنی رہا یہ آئین پہ کوئی عمل نہیں کر رہا آئین کو تو مانتا ہی کوئی نہیں ہے آئین کو کون مانتا ہے اپنی تشریح لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کا اس میں سے مفہوم نکال لیتے ہیں جس کو سوٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے آئین کی بات کرو جس کو نہیں سوٹ کرتا وہ کہتا ہے نہیں تو مقصد یہ ہے کہ مل بیٹھ کے اس ملک کا یہ بڑا بہت بڑا ملک ہے اور اگر آپ آج بھی اس کے اوپر لانگ ٹرم پلاننگ کریں اور ایک سمت میں لے کے چلیں اس کو تو واپسی ممکن ہے لیکن جس طریقے سے آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں یہ ڈیزاسٹر ہوگا آگے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جو جماعت آتی ہے حکومت بناتی ہے وہ تو کرنے نہیں لگی ہے اس کا مطلب وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پھر ادارے بھی شاملوں اور سب بیٹھیں ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں آف کورس جی بالکل بیٹھنا چاہیے ادروائز چیز کر کے دیکھ چکے ہیں اپنے اپنینٹس کے خلاف تو مرتا کوئی نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ملک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے عوام کی فلاو بے مودھ ہونی چاہیے اور اگر اس پہ کوئی نہیں سوچے گا تو پھر عوام ان کو خود ہی پوچھ لے گی جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ ان کے دروازے پہ بھی آ سکتے یہ صحیح بات ہے کہ جو ووٹ دیتے ہیں پھر سیاستدانوں کو وہ ان کے دروازے پہ بھی آ سکتے ہیں اگر عوام کا جس طریقے سے ابھی جینا محال کیا ہے ساری ہی حکومتوں کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی جو عذاب سے گزرتی ہے وہ صرف اور صرف عوام گزرتی ہے چاہے وہ مہنگائی کا ہو چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کا ہو پیٹرل مہنگا ہو جاتا ہے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے گیس مہنگی ہو جاتی ہے اللہ رحم کرے مجھے انفرشنٹلی پروگرام کلوز کرنا ہے بہت شکریہ محسن بیک صاحب عطر کازمی صاحب سابر شاب پروگرام میں جوائنگ کرنے کے لئے that's all for tonight I'll see tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ